سنگرالی میں کول مافیا حاوی ہے پکڑے جانے پر ان کے خلاف نام ماتر کی کاروائی کی جاتی ہے جس کے چلتے کول مافیاں اور اپرادیوں پر اب تک کوئی لگام نہیں لگائی جا سکی ہے ایسا نہیں ہے کہ پولس کو اس کی خبر نہیں ہے لیکن تھوز کاروائی نہیں ہونے کی وجہ سے مافیا بے خوف کھٹناو کو انجام دے رہی ہیں اور ایک بار پھر ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے انسیل ہو یا پولس سب کول مافیاں کی کھیل کو جانتے ہیں لیکن کوئی مافیاں پر سکتے کاروائی نہیں کر رہا ہے انسیل کی خزانوں میں مافیاں کا سنڈیکٹ چلتا ہے جس سے رو جانا انسیل کو لاکھوں روپے کا چونہ لگ رہا ہے گور طلب ہے کہ بیتے مہینے جہنٹ انسیل سیکیورٹی نے کوئی لیوٹ ٹیلر کو سندگت پا جانے پر دبوچا تھا لیکن مکھ کے آروپی پر سکتے کاروائی نہ ہونے کی قرآن ایسی گھٹناو پر انکش نہیں لگ پا رہا ہے اور کوئی لے کے ہیر فیر کرنے کا معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے جانکاری کے نصار جہنٹ سیکیورٹی نے ٹیلر کو پکڑا ہے آروپ ہے کہ بیریئر کے پاس جانچ کے سمیں کوئی لیے سے سممند اتقاقشت نہ ملنے کے قرآن سیکیورٹی کو شک ہوا اور اس نے ٹیلر کو صلق کنارے کھڑا کروا دیا اور عدیقاریوں کی اس کی جانکاری دی اس کے ساتھ ہی موروہ تھانے میں شکایت درج کرائی گئی خزان سوتروں کا کہنا ہے کہ کانٹا بابو کے بینا پرمیشن کے یہ ہیر فیر سمبھا بھی نہیں ہے اوزہ سیکیورٹی نے موروہ پولیس کو دیئے شکایتی پتر میں جس گورت منات نامک رہتی ہے اس کے موبائل نمبر کا یکر کیا ہے اس سے بات کرنے پر اس نے بتایا کہ خزانوں میں چوڑی انسی ایل کی سیکیورٹی کرواتی ہے بینہ ان کی سہمتی کے کوئی ایک پتہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے یہ گاڑی مطلب صبح کی بھیر کافی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی مطلب پرچی کے بیچ میں نکل جاتی ہے لیکن جب بھی آؤٹ ہوتا ہے ہم پروپلس کے چیکنگ کر کے ایکی گاڑی کے نمبر میچ کرتے ہیں کہ وہی گاڑی ہے کی نہیں جب یہ آیا اسے پرچی دی تو پرچی میں اس کا نمبر میچ نہیں ہوا اس کو خری کرویا تھا خری کرنے کی باتلاؤں خری کرنے کی باتلاؤں خری کرنے کی باتلاؤں باگ گیا باگیا میں سندے ہوا تو میں پھر اپنے اوچھے ادھکاری کو سکھنا دیا اور باکیت کی پھر جات چل رہی ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز